ایک جگہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری حقام کے لئے نمونے قائم کیے ہیں چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو اور ظاہری قربانیاں اس حالت کے لئے نمونہ ٹھرائی گئی ہیں لیکن اصل غرض یہی قربانی یعنی دل کی قربانی پس یہ روح ہے جو ہم نے اپنے اندر اپنے گھر والوں کے اندر اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر پیدا کرنی ہے اور پھر بیسیت جماعت ہم سب میں یہ روح پیدا ہوگی تو وہ حقیقی انقلاب آئے گا جس کے پیدا کرنے کے لئے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قلامے میں محبوس فروایا اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان مولیوں کی آرزی کوششوں کی برواہ نہ کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے حضرت مسیم علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں پس اس بات سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ حکومت کے بعد ظالم کرندوں نے مولیوں کے ساتھ مل کر اپنے اختیارات کے تحت ہمیں قربانی کرنے یا عید پڑھنے سے روکا ہے یا ماضی میں روکتے رہے ہیں یا اس خدر خوف کا حالت پیدا کر لی ہے کہ احمدی کھل کر نہ عبادت کر سکتے نہ قربانی کر سکتے اگر صرف ظاہری قربانیوں کا سوال ہے تو دوسری قوموں میں بھی یہ ظاہری قربانی آئے لیکن کیا ہونے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے ہرگز نہیں کیونکہ ان میں تقوی مفقود ہے اور یہی حال آج کل کے نام نے حال ملنہ کا ہے جس نے دین اسلام جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے اسے اپنے مقاسد کے استعمال کے لیے شدد پسندی کا مذہب بنا دیا ہے کچھ من لوگوں کو خدا اللہ کا خوف نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک روز اللہ تعالی ان کی پکڑ کرے گا اللہ تعالی جتنی رسی دراز کرتا ہے اتنی سخت پکڑ بھی کرتا ہے یہ لوگ خدا بننے کی کوشی کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہمیں ان حالات میں مزید اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہوئے اپنے تقوی کے میار کو بلند کرنے کی کوشی کرنی چاہیے اور یہی حضرت عبرہیم علیہ السلام اور عزت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ اس مقصود کو اس مقصود کو پانے کا ذریعہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو مغوث فرمایا یعنی دنیا میں خدا وعیت کی حکومت کو قائم کرنا تقوی کے میار حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام اپنی جماعت کو نصید کرتے ہیں فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی سلسلہ بیعت میں ہے جس کا دعوی معموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں کینوں یا شرکوں میں ابتلا تھے یا کیسے ہی روح دنیا تھے ان تمام آفاظ سے نجات پانے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو خواہ ان کی بیماری چھوٹی گئی یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دعا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھنا اٹھایا جاوے تو بیمار اچھا نہیں ہو سکتا ایک سیاہ داغ مو پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کھول مو کو پہلا نہ کر دے اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ تل پر ہوتا ہے فرمہ حرمات نے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالی کمزور ہے وہ بڑی طاقت والا ہے جب اس پر کسی عمر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا ومائی تک ومائی توقل علی اللہ فہو واسبو ومائی توقل علی اللہ فہو واسبو لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطر تھے وہ اہل دین تھے ان کی ساری فکریں محض دینی عمر کے لیے تھی اور دنیاوی عمر حوالہ بخدات ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں غرض برکات تقوی میں سے برکات تقوی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی متقی کو ان مسائب سے مقنصی بخشتا ہے جو دینی عمر کے حارج ہوں پھر آپ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ تقوی کی راہ خیار کریں کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کے خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغض شریعت تقوی ہو سکتا ہے تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو ہو کر اتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو اس راستی اور طلب طلب صدق کی وجہ سے اعلی مدارج کو پا لیتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین گویا انما یتقبل اللہ من المتقین گویا اللہ تعالی متقیوں کی دعاوں کو قول فرماتا ہے یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اور اس کے وعدے میں تخلف نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیات پس جس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفق شرط ہے تو انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حض حاصل کرے اور زیادتی زیادتی امانی کا حصہ لے پس یہ وہ مضمون ہے جسے ہمیں اپنی دنگی کا حصہ بنانا چاہیے جب یہ ہوگا تو ہم حضرت مسئلہ علیہ السلام کے مشن کے لیے کو پورا کرنے والے ہوں گے وہ مشن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوام کو دنیا میں بھیلانے کا مشن ہے اس کے لیے ہمیں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ مولوی گھٹیاں حرکتے کر کے کبھی ہمارے کاموں میں روک نہیں ٹال سکتے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اسے ہر احمدی کو حاصل کا نئی کوش کرنی چاہیے یہ یہ روکیں اور مخالف ہوایں ہمیں اونچا بڑھانے کے لیے چلتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکنے والا بنانے کے لیے چلتی ہیں جن کو دنیا میں باقی جگہ قربانی کی توفیق میں رہی ہے بہت جوئے اکثر دنیا میں ہیں لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بھی اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہم نے اس قربانی سے تقویٰ پر چلتے ہوئے ایک انقلاب اپنے اندر اور دنیا میں بھی پیدا کرنا ہے جن کو قربانیوں سے روکا گیا ہے زیادہ کہ میں نے کہا پاکستان میں وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو قربانی جذبات کی قربانی اور مال کی قربانی کو قبول فرماتے ہوئے جلتر ہمیں دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہوا دکھائے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کی ایک سو پینتی سال سزائے زندگی میں ان مخالفتوں نے جماعت کو آگے بڑھایا ہے اور اب بھی یہ قدم آگے ہی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جان مال وقت اور عزت کی جو قربانی ہیں وہ ہمیشہ حال داتی رہی ہیں اور اب بھی انشاءاللہ لائیں گے یہ روح اپنے نسلوں میں بھی پھوکتے رہیں کہ کسی مخالفت سے کبھی گھبران نہیں صرف خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اور جب یہ ہوگا تو تب ہی ہم خدا واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم ہوتا دیکھیں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے والے ہوں گے یہ مولوی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط رنگ میں استعمال کرنے والے تو اپنی حرکتوں سے دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور اسلام سے دور لے جانے کا باعث مار رہے ہیں حقیقت میں ہم ہیں جو دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیوں اور تقویٰ کی حقیقت کو سمجھ دے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی تحقیق دا فرمائے دنیا کے احمدیوں کے لئے اللہ تعالیٰ یہ دھر لیا سے مبارک فرمائے اور قربانیوں کے انتیجے میں ایک انقلاب جلد پیدا ہوتا ہوئے ہم دیکھیں پاکستان کے احمدیوں کو بھی یہ مبارک ہو گزشتہ کئی دنوں سے ان کی طرف ہی توجہ رہی ہے کافی حالات خراب رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی قربانیاں جلد رنگ لائیں بلکہ آج اید والے دن بھی رات کو کوٹلی میں ایک جگہ بروائیوں نے حملہ کیا وصل میں توٹ پھوڑ کی اور بعض جگہ ہی پڑھنے بھی نہیں دی گئی انسامیاں کی کمزوری یا کسی بھی وجہ سے بہرحال سنا ہے حکومت وقت نے تو کہا تھا کہ ان کو حفاظت کی جائے لیکن مقامی انسامیاں ہر جگہ اپنے اپنے اپنی مرضی چلانے والی ہے بہرحال ہمارا تو سارا انحصار اللہ تعالیٰ پر ہے اسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ احمدیوں کی درد جلد خوشیوں میں بدل جائیں دنیا میں جہاں جہاں بھی احمدی درد اور قربانی کے دور سے گزر رہے ہیں جلد ان کے لئے آسانیوں کے سامن پیدا ہوں پس ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جائیں اپنی عبادتوں کے میار بلند کرتے چلے جائیں شہداء کے خاندانوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کے ہر قطرے کو ایسی پیار کی نظر سے دیکھے کہ ایک انقلاب پرونما ہو جائے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان شہداء کی قربانیاں ان کی نسلوں میں ایک انقلاب لانے والی ہوں دین سے پہلے سے بڑھ کر جڑنے والے ہوں ہر جگہ کے اسیران کی رہائی کے جلد سامان ہونے کے لئے بھی دعا کریں خاص طور پر جمن میں جب خاتون اسیر ہے اس کے لئے دعا کریں اور باقیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جلد رہائی ہو کسی بھی رنگ میں قربانی کرنے والے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بے انتہار نوازے اور ہر احمدی ہمیشہ تقویٰ پر قائم رہنے والے ہو فلسطینیوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہ بھی جلد اس ظلم کی چکی سے نکالے اللہ تعالیٰ ان پر رہائے اللہ کرے کہ سب احمدیوں کے لئے یہ عید برکتوں والی عید ہو دنیا میں عمومی طور پر بھی امن اور سکون اور سلامتی قائم ہو جائے اور دنیا کو خدای وحد کو پشاننے والے لوگ بن جائیں تب ہی دنیا میں امن کائم ہو سکتا ہے